ہالی ورڈ موویز پریزنٹنگ دا مون ایپیسوڈ نمبر دو تو ہم نے پہلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ناسا ہویانگ کے لیے اپنے ایسٹرنوڈ کی جان قطرے میں نہیں ڈال سکتا اور یہ بات کوریا کے سپیس ایجنسی بھی جانتی ہے کہ چاند پر جلد ہی میٹیو اور ساور ہونے والی ہے جبکہ ادھر ہویانگ بیس کو ریپورٹ کرتا ہے کہ اس نے سارے سیمپل لے لیے ہیں وہ بیس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے یہاں پر سب سے بڑی کھوج بھی کر لی ہے اس کو چاند کے سرفیس کے نیچے برف جمی ہوئی ملی ہے مگر تب ہی ہویانگ پاتا ہے کہ کچھ تو حلچل ہو رہی ہے جب تک ہویانگ کو سمجھ پاتا تب تک چاند کے سرفیس سے میٹیو اور ٹکرانے لگتے ہیں بیس کے کہنے پر ہویانگ وہاں سے روور میں بیٹھ کر بھاگنے لگتا ہے مگر کئی سارے میٹرائز سے بجنے کے بعد بھی وہ ایک میٹیو اور کے چپیٹ میں آ جاتا ہے جس سے اس کا روور ایک کریٹر میں فس جاتا ہے جبکہ وہاں بیس پر کم نے ہویانگ کے روور کے لیے ایک نیا کوٹ بنا لیا ہوتا ہے اس سے وہ بچیو انرجی سے ہویانگ کو ارد تک واپس لا سکتے ہیں وہیں کریٹر میں فسا ہوا ہویانگ اپنے ٹرون کو بھلاتا ہے جس کی مدد سے کریٹر سے باہر نکل پاتا ہے مگر ہویانگ کے پاس زیادہ سمجھ نہیں بچا تھا کیونکہ وہ اس سمجھ میں میٹرائز ساور کے بیچ فسا ہوا تھا اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی دینجرس سیچویشن ہو سکتی ہے ایک دور سے اتنا دور دوسرا اوپر سے میٹرائز ساور ہو رہی ہے خیر اب ہم کہانی پر آتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہویانگ کیسے بھی کر کے اپنے لینڈر پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو لانچ کر کے اپنی سپ کی طرف نکل جاتا ہے تو گائز اگر آپ نے اس کا پہلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس کا لنک ڈال دوں گا تو آتے ہیں اپنی کہانی کے طرف کس دیر بعد وہ سپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں ہویانگ سکسفوری لینڈر کو سپ سے جوڑ دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سپ میں جا پاتا اس کا سپ سے ایک میٹرائیڈ آ کر ٹکرا جاتا ہے جس سے سپ ڈیمیج ہو کر مون کے اوربٹ میں گھومنے لگتی ہے جہاں کم اس کو گائیڈ کر کے بتاتا ہے اب اس کو مینویلی ہی لینڈر کو سپ سے الگ کرنا ہوگا لیکن سپ کچھ زیادہ ہی تیجی سے مون کے اوربٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے وہیں اسی بیچ امون یا گیس کے لیکھ ہونے سے ہویانگ سپ کے اندر بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ انکنٹرول سپ اور لینڈر دونوں جا کر مون کے سرفیس پر جا کر کریس ہو جاتے ہیں ادھر یہ سب دیکھ کر بیس پر مایوس اچھا جاتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بیس پر سبھی لوگ چار گھنٹے تک انتجار کرتے ہیں پر کسی بھی طریقے کا کوئی کومنیکیشن سنگنل نہ آنے پر وہ لوگ ہتاس ہو کر ہویانگ کو افیسیلی مرا ہوا گھوست کر دیتے ہیں یہ خبر دیکھ کر سبھی لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں ایک لوتا بچا ہوا اسٹرونوٹ بھی اب مارا گیا ہے کم بھی ہویانگ کے بارے میں بہت دکھی تھا لیکن تب ہی اس کے پاس ناسا کا ایک میسیج آتا ہے جس میں کن ناسا کو ہویانگ کا ایک میفیج آیا ہوا تھا مدد کے لیے جو کی سائد ہویانگ اپنے بیسی سٹیشن پر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوگا کیونکہ اب کم کے پاس اس میسیج کی فریکوینسی بھی تھی کم گھر سے ہی ہویانگ سے کانٹیکٹ کرنے لگتا ہے جس میں ہویانگ بتاتا ہے کہ وہ سیفٹی سسٹم کے وجہ سے کریس بچ گیا تھا مگر اب اس کے لینڈر میں آکسیجن اور پاور بہت کم بچی ہے وہیں میٹروائیڈ بھی کافی تیجی سے ہو رہا ہوتا ہے اب کم اسے اپنے لینڈر میں ہی رہنے کو کہتا ہے جب تک کہ وہ اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا کم جلد سے ہی بیس پر آ جاتا ہے مگر اسی سمیں ناسا کی ایک ایمپلائی ہویانگ کا ہیلپ والا میسیج لیگ کر دیتی ہے تاکہ لوگ ناسا پر مدد کرنے کے لیے پریسر ڈال سکیں اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ ناسا کو ہیلپ کرنے کو کہتے ہیں لیکن ناسا کو اوفیسیلز مون پر میسیج لیگ کرنے پر گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کم کر ہویانگ کے میسیج کے بارے میں بتایا تھا مگر اب وہ اسے کچھ بھی کہتے ہیں وائٹ ہاؤس سے پریسیڈن کا کال آ جاتا ہے وہیں کورین ایجنسیز نے بھی لینڈر سے کمیونکیشن کر لیا تھا لیکن سائنس منسٹر ابھی بھی بہت گصہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی ہویانگ کو وہاں سے نکالنے کا آئیڈیا نہیں تھا اور اب اگر ہویانگ مارا چاہتا ہے تو سائے جنتا بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی تب ہی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے پریسر کے کاران وائٹ ہاؤس نے ہویانگ کی مدد کے لیے کنفرمیشن دے دی ہے اب یہ خبر آگ کی طرح جنتا کے بیچ فیل جاتی ہے اب یہاں سے مون اور امریکہ کے لونر اسٹیشن اور کوئیا کی سپیس ایجنسی کے بیچ میں کانٹیکٹ کروا دیتی ہے جس سے کہ وہ دونوں مل کر ہویانگ کا رسکیو میسن پلان کرنے لگتے ہیں لیکن گصہ ہائر آفیسیلز مون کو ناسا سے فائر کر دیتے ہیں کیونکہ اسی نے ہویانگ کی یہ خبر باہر لیگ کی تھی مگر وہ باہر کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے اس لیے مون کا ناسا میں آخری میسن ہوتا ہے اب یہاں امریکن سپ مون کے آربٹ میں آ چکا تھا جہاں سے ان کو ہویانگ کا لینڈر ٹاک کرنا تھا ہویانگ ڈیمیج ہو چکے لینڈر کو لانچ کرنے کی کوسس کرتا ہے مگر اب زیادہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ لانچ نہیں ہو پا رہا تھا یہاں کم جلدی سے ہویانگ کو لانچ کرنے کو کہتا ہے مگر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہویانگ کا لینڈر چاند کے سرفیس سے ٹکرا کر پھر ایک گہرے کریٹر میں جاگی رہا تھا جہاں اس کا ٹاکنگ پورٹ بھی ٹوٹ چکا تھا وہی ناسا کا اسپیس سپ بھی اب جارہ دیر تک مون کے اوربٹ میں نہیں رہ سکتا تھا تو مون کو نہ چاہتے ہوئے بھی رسکیو میسن ٹالنا پڑتا ہے یہاں پر کیم ہویانگ کو سبھان لے کی کوسس کرتا ہے مگر ہویانگ اب تک پوری طرح ہار مان چکا تھا جہاں وہ سب کے سامنے کنفنس کرتا ہے کہ اس کے پتا کو مون میسن پر جانے سے پہلے پتا چل چکا تھا کہ اسپیس سپ کے ایک انجن میں کچھ خرابی ہے لیکن ان سب کو اگنور کر وہ مون میسن کے لئے چلے گئے اور اپنی جان گواں تھی جہاں کیم ہویانگ کو بتاتا ہے کہ اسے ابھی بھی پوری بات کا پتا نہیں ہے میسن سے ایک رات پہلے ہویانگ کی پتا کیم کے پاس آتے ہیں صرف یہ کہنے کے لئے کہ انجن ٹھیک ہونے تک انہیں یہ میسن پاوز کر دینا چاہیے لیکن کیم اس میسن پر کافی سالوں سے کام کر رہا تھا اسے اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس گڑھ بڑی سے کوئی دکت نہیں ہوگی اور کیم نے اس میسن کو گرین سگنل دے دیا تھا کیونکہ وہ سالوں سے انتجار کر کر کے تھک چکا تھا یہ کہہ کر کیم ہویانگ سے معافی مانگتا ہے مگر اس دن اس کے پتا کی بات مان لیتا تو ساید میسن فیل نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی مارا جاتا ہویانگ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ جندہ ہے وہ ہار نہیں مانے گا مون بھی ساری باتیں سنتی ہے اور کیم کو کال کر کے ایک پلان کے بارے میں بتاتی ہے اب مون ویسے بھی ناسا سے سسپنڈ ہونے والی تھی اس لئے وہ منع کرنے کے باوجود کنٹرول و میں جا کر ناسا میں ایسٹرنوٹ سے اپیل کرتی ہے کہ ارتھ کی سیما سے پار جا کر وہ کسی ایک دیسکن نہیں رہتے اس لئے انہیں ہویانگ کی مدد کرنی چاہیے وہیں کیم اور باقی کے سائنٹسٹ ایک بار پھر سے ہویانگ کے لینڈر کو لانچ کرنے کی کوسس کرتے ہیں تاکہ وہ مون کے برائٹر سائٹ پر جا سکے اور ناسا اس کو ریسکیو کر سکے ہویانگ اپنی پوری حمد کے ساتھ ایک بار پھر کوسس کرتا ہے اور تب یہ ایک میریکل ہوتا ہے اور لینڈر لانچ ہو جاتا ہے اس سے ہویانگ مون کے برائٹر سائٹ پر آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی مسئبتیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اب یہاں اس کو لینڈ کرنا ہوگا لیکن کریس ہونے کی وجہ سے اس کے لینڈنگ گئر پوری طرح سے برباد ہو چکے تھے اب یہاں ہویانگ ایک پلان بناتا ہے وہ لینڈر سے سارے سیمپل اور بھی جرورت کی چیزیں لے کر ڈرون کے ساتھ بند کر لینڈر سے باہر کور جاتا ہے کچھ دیر نیچے گرنے کے بعد جب وہ سرفیس کے نزدیک پہنچتا ہے تب وہ ڈرون کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور مون پر ٹکراتے ہوئے گرتا ہے جس سے ایک بار پھر سے بیس سے کانٹکٹ ٹوٹ جاتا ہے بیس پر سب لوگ ڈر جاتے ہیں وہیں ناسا کا اسپیس سپ بھی اس کو لینے آ چکا تھا لیکن ابھی تک انہیں ہویانگ کی ایک جل لوکیسن نہیں پتا تھی مگر ابھی بھی ہویانگ ہوس میں تھا اور وہ کسی طرح سے ہمت کر کے اپنی لوکیسن بھیج دیتا ہے یہ جان کر سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہویانگ بچ چکا ہے اور یہاں سے فائنل ناسا دورہ ہویانگ کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے وہیں ہویانگ مون کے سیمپل دنیا بھر کے سبھی اسپیس ایجنسیز کو سیر کرے گا جہاں دنیا بھر کے سبھی لوگ ہویانگ کے بچنے کی قبر سے بہت خوش تھے اب کس دنوں کے بعد ہویانگ اپنے دیس پہنچتا ہے یہاں پر ہویانگ ایک نیشنل ہیرو بن چکا تھا جہاں وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی اسٹرنورڈ جو کیس میسن میں مارے گئے ان کی نسانی ان کے پڑوار کے لیے ساتھ لایا ہے ساتھ ہی اس نے جو کھوج مون پر کی تھی وہ ساری جانکاریاں ورلڈ کی سبھی ایجنسیز کے ساتھ سیر کرے گا وہ ورلڈ کے سبھی اسپیس ایجنسیز کو ساتھ مل کر کام کرنے کو کہتا ہے جبکہ ادھر مون کو ناسا کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے جس سے کہ وہ ناسا کی پہلی فیمیل ہیڈ بن چکی ہے یہاں لاشٹ میں ہویانگ کیم سے ملتا ہے جہاں دونوں یہ جان کر خوش ہوتے ہیں کہ اب ہر بچے میں اسپیس کو ایکسپلور کرنے کی امنگ جاک چکی ہے جس سے ہیپی اور ڈینجرس اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے کیسے یہ دھرتی پر بیٹھے بیٹھے یہ مووی ہمیں چاند تک گھما لاتی ہے لیکن ایک خاص بات جو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ من میں کوئی بھی چیز ڈھان لیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا پھر چاہے سامنے مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو باقی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن ہم پھر سے ملیں گے جرور ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ اب تک کے لیے take care and bye bye تو یار پلیز یہ چینل کو like and subscribe جروع کر دیجئے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے مطلب نوٹفیکیشن ہی ویڈیوز کے لیے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye